عوض باللہ میرے شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کی حمدد اچھا جی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مشورہ امانت ہوتا ہے اور مشورہ جب کوئی آپ سے لے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیک نیتی سے بکل انصاف کے ساتھ اس کو مشورہ دیں ہمیں جب کوئی مسئلہ مسائل آتے ہیں تو کبھی ہم اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں کبھی آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں کبھی بہن بائیوں سے کرتے ہیں کبھی بیوی سے اور بیوی میاں سے کرتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو اہم مشوروں کے لیے ایون لائر سے بھی مشورہ کرنا پڑتا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے back of mind یہ بات ہمیشہ ایک ایک کتنی ہے ایک پلچنس ہی رہ جاتی ہے کہ آیا یہ مشورہ صحیح دیا کیا یہ مشورہ خلوص سے دیا گیا کیا یہ کیا پتہ کسی نے آپ کو بڑے خلوص سے مشورہ دیا ہے لیکن وہ مشورہ آپ کے لیے اتنا اچھا ثابت نہ ہوا ہو ہمارے دل میں بڑے گمان آتے ہیں کوئی ایسا والدین سے زیادہ تو پرخلوص کوئی بھی نہیں ہو سکتا والدین بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن والدین کی بصیرت بھی limited ہے وہ اپنی طرف سے تو آپ کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں گے لیکن ان کی بصیرت کا علم آپ کو ہے وہ انسان ہے اور ان کی بصیرت limited ہے اسی طرح دوست ہے باپ اپنے طرف سے آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں جو آپ کے پیار کرنے والے ہیں جتنا بھی اچھا مشورہ دیں لیکن کیا وہ مشورہ آگے کے لیے آپ کے لیے مفید ہوگا کے نہیں یا کتنا کارگر ہوگا یا صحیح معنوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے کے نہیں اس کا فیصلہ وقت ہی کرتا ہے اور جب تک آپ کو اس مشورے کے نقصانات یا فوائد پتا نہیں چل جاتے تب تک آپ اس مشورے سے فیرض یاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ایک question mark رہ جاتا ہے زندگی میں کافی مشوروں پر عمل کر کے لوگ اپنی گھر بر بات کر لیتے ہیں زندگی میں بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ جس میں آپ کاروبار میں یا غلط مشورے ملنے پہ یا کسی نے خلوص نیت سے ہی دیا ہو لیکن وہ کارگر ہوا یا نہ ہوا اس کا کوئی negative effect ہوا اس سے آپ آپ یہ نہیں جانتے یہ تو وقت آنے پہ ہی پتا چلتا ہے وقت آنے پہ ہی ثابت ہوتا ہے لیکن میرے رب کی ذات ایک ایسی ذات ہے اور ایک ایسا خوبصورت تعلق ہے خالق اور مالک اور مخلوق کا کہ اس سے زیادہ نہ کوئی بہتر مشورہ دے سکتا ہے نہ کوئی آپ کا بھلا سوچ سکتا ہے اور پھر سب سے پڑی بات جو اللہ کا مشورہ ہوگا اس کو اللہ تو سب غیب کا علم جانتا ہے اللہ کو پتا ہے کون سا کام آپ کے لیے آگے جا کے صحیح ہوگا اور کون سا کام آپ کے لیے آگے جا کے درست نہیں ثابت ہوگا تو ایسا کمال کا مشورے والا کہاں سے ملے گا آپ کو جو آپ کیا مستقبل بھی جانتا ہے جو آپ کا ماضی بھی جانتا ہے جو آپ کے حال سے بھی واقف ہے اور جو جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے جو ہر غیب کے علم پہ عبود رکھتا ہے جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے وہ آپ کی خسلت سے بھی واقف ہے وہ آپ کی فطرس سے بھی واقف ہے وہ آپ کی نیکی اور بدی سے بھی واقف ہے وہ آپ کے مستقبل سے بھی واقف ہے وہ آپ کے ماضی سے بھی واقف ہے اور اس کے آگے اکل اور فہم کا کوئی بات رہی نہیں جاتی وہ اکل کل ہے وہ ہر علم میں کل ہے کمپلیٹ ہے مکمل ہے اور ہر علم کا ہر طاقت کا سرچشمہ ہے ایسی ہستی جو میرے رب کی ہے اگر وہ آپ کا مشیر بن جائے تو مجھے بتائیے کیا آپ کے کاروبار میں کبھی نقصان ہوگا کیا آپ کے فیصلے کبھی منتظلزل ہوں گے کیا آپ کے فیصلے کبھی غلط ثابت ہوں گے یہ جو حق ہے یہ جو سچ ہے یہ بہترین بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کے لیے اپنے رب کے مشورے پہ چلنا اس کا طریقہ کار کیا ہے جیسے تو آپ یہ باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سولہ شبان کی ڈیٹ کیونکہ یہ شبان کا مہینہ ہے برکتوں والا ہے تو میں اس میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ سولہ شبان کی کو آپ رات جب آپ سونے کے لیے لیتنا چاہیں عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے نیت کرنی ہے استخارے کی مشورے کی دو نفل پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھ کر اکتالیس بار دو ورڈ ہیں اکتالیس بار آپ نے پڑھنا ہے لا یالموہم لا یالموہم اللہ لا یالموہم اللہ لا یالموہم اللہ اکتالیس بار یا آپ کو سکرین پر لکھا بھی نظر آئے گا یا آپ نے اکتالیس بار جس مسئلے کے لیے بھی جس ایشو کے لیے کاروبار ذاتی جس طرح کے بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں تجھ سے مشورہ مانگتا ہوں بے شک تجھ سے زیادہ مخلص خالص اور بہترین مشورہ دینے والا اور کوئی نہیں کہ یہ کاروبار میرے لیے منافع بکش ہے کیا یہ درست رہے گا کیا چھپے وے راز تو مجھے عاشقار کر سکتا ہے کیا میرا یہ دوست ہے کیا یہ میرا دشمن ہے کیا یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے چو بھی معاملات ہوں آپ اس میں مشورہ کیجئے رب العزت جو ہے بہترین ان کی طرف سے آپ کو جواب بھی آئے گا وہ معاملہ آپ کے حق میں ہوگا تو ہوتا چلا جائے گا نہیں ہوگا تو وہ رکاوٹ آ جائے گی اور آپ چاہیں تو اس کو دو سے تین بار دھرا بھی سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ خواب آئے خواب آئے تو بھی بہت اچھا ہے اگر نہ آئے تو بھی آٹومیٹیکلی حالات اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری کی طرف موڑ دیتے ہیں تو آپ نے سولہ شبان کو عشاء کی نماز کے بعد دو نفل پڑھ کر اکتالیس بار یا لا یا آلموہم اللہ اللہ آپ نے اکتالیس بار پڑھ کر سو جانا ہے قبلہ رخ انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے بہترین فیصلے کرے گا موسیقی موسیقی